ہلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے ایک پر پھر سے سواگت ہے آپ کو اس ویلوگ میں میں اور میرا دوست گھر سے نکلنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں واسٹاپ پر اور یہاں بہت ساری بس ہیں لیکن جس بس سے ہمیں جانا ہے وہ نہیں ہے لیکن کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم فائنلی بس میں بیٹھ چکے ہیں اور یہ دیکھیں بس کا نظارہ یہ موبے کی ایسی بس ہے اور یہ صرف چھے روپے میں آپ کو آپ کے نزدیکی ڈسٹیشن تک پہنچاتی ہے بس سے اترنے کے بعد ہم پہنچیں ہیں یہ شراج والی گلی میں اور یہ ہے یہاں کا خوبصورت سینیما فن ریپبلک تو دوستو دوپہر کا وقت ہے سڑکیں تھوڑی خالی ہیں ہم دونوں دوست گاتے گنگراتے دھیمی دھیمے پیروں سے آگے بڑھ رہے ہیں مجھے جس آفیس میں جانا ہے وہ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ہے یہ شراج سٹوڈیو یہ سٹوڈیو بہت بڑا ہے یہ شراج سٹوڈیو کے جس سامنے ہے یہ بیلڈنگ اور اس بیلڈنگ میں ہی جانا ہے مجھے سیکیورٹی معاملات نپٹانے کے بعد ہم دونوں آگے بڑھ چکے ہیں دوستو یہ بیلڈنگ بھی پرانی ہے اور یہ لیفٹ بھی پرانی ہے چار منزل کا سفر اس لیفٹ سے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم فائنلی اپنے آفیس میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پانی پی رہے ہیں پانی پینے کے بعد کام نپٹانے کے بعد ہم باہر پہنچ چکے ہیں باہر پہنچنے کے بعد فرس فلور پہ ہمیں نظر آتا ہے کریٹیو آئے پروڈکشن ہاؤس اور یہ ہے پوستار ٹی وی سیریل عشق سبحان اللہ کا جو کی زی ٹی وی پر آتا تھا کریٹیو آئے پروڈکشن ہاؤس نے بہت سارے ٹی وی سیریل اور فلمز کو پروڈیوز کیا ہے کریٹیو آئے موم ایک ہی بہت پرانی فلم این ٹی وی سیریل پروڈکشن کمپنی ہے تو فائنلی میں اپنا چیک لے کر آ گیا ہوں اس ایمبلپ کے اندر ہے اور یہ کس پروڈکشن ہاؤس سے لے کر آیا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ پریویسی ہوتی ہے ہم جس آفیس میں گئیتے ہیں جہاں ہم نے کام کیا تھا وہاں بھی کچھ پریویسی ہوتی ہے اس لیے ہم نے وہاں کا ویڈیو نہیں گنایا تو ملتے ہیں اگلے سٹوپ پر تو ہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہمیں نظر آتا ہے بالا جی ٹیلی فلم یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بالا جی ٹیلی فلم جتیندر جی کی بیٹی ایک تک اپور کا ہے اور حال ہی میں میں نے بالا جی کے کئی ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے جس روڈ پر ہم چل رہے ہیں یہ یشراج والی گلی کے نام سے پرسید ہے تو یہ ایریا مومبئی کے اندھیری ویسٹ میں پڑھتا ہے صبح اور شام میں اس راستے پر بہت گراؤڈ ہوتا ہے لیکن دوپہر میں پپلک بہت کم باہر رہتی ہے سری بولیس میں کئی ساری فلمیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر الگ الگ شیطر کی کئی بھائشاؤں میں فلمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو دوستو اب ہم دونوں یہاں سے اپنے دوسری ٹارگیٹ کی طرف نکل رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں اندھیری کے ریلوے شیشن پر اندھیری شیشن مومبئی کے کئی سارے شیشنوں کی طرح crowded رہتا ہے اس ریلوے شیشن سے لوگ کئی جگہ کو جاتے ہیں اور یہی سے آپ اندھیری ایسٹ اور ویسٹ کے لیے بھی match to change کر سکتے ہیں تو ہم اندھیری سے مالاد کے لیے جا رہے ہیں اور لوکل ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اس لڑکے کو میں نے منہ کیا کہ دروازے پہ کھڑا مت ہو گر جائے گا لیکن یہ نہیں مانا ہم تو شریف ہے وہی سائیڈ میں ہی رہتے ہیں مومبئی لوکل ٹرین کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں مالاد شیشن دوستو مومبئی کا مالاد شیشن تھوڑا چھوٹا شیشن ہے لیکن یہاں بھی crowd بہت رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے ہم اس شزن سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ ایریا ہے مالاد ویسٹ کا اور ہمیں اپنے کام سے جانا ہے اس وی روٹ پر تو ملتے ہیں کام ختم کرنے کے بعد تو دوستو ہم واپس اپنا کام ختم کرنے کے بعد انہری شیشن پر پہنچ گئے ہیں اور ہم یہاں پر انجوائے کرنے والے ہیں نیبو پانی ہم آپ کو بتاتے ہیں مومبئی کے ہر شیشن پر آپ کو نیبو پانی پینے کو مل جائے گا جس کی قیمت ہے چھوٹے گلاس کی چھے روپے اور بڑے گلاس کی بارہ روپے مومبئی شہر کی گنتی دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں آتی ہے پھر وہ یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں سستی ہیں تو ہم دونوں دوستوں نے یہاں پر ویلوگ کے ساتھ ساتھ کچھ ریلز بھی کریٹ کی ہیں باتوں کے چاشنی کے ساتھ نیبو پانی کا لطف بٹھانے کے بعد ہم لوگ انہری شیشن سے باہر نکلے ہیں یہاں سے بس بگڑ کر ہم جا رہے ہیں اپنے گھر تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں